یہ یہ ہے انتالیا گارڈ جو کہ یہاں پہ ٹرام اور بسیس وغیرہ میں سوال کیا جاتا ہے اور اس پہ بھی چارج کیسے کرتے ہیں کارڈ میں نے کل بنوا لیا تھا چارج کیسے کرتے ہیں یہ ہے سکوٹی بین بین اس کی آپ اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کریں گے اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر کے وہاں پہ اپنا اکاؤنٹ لاؤنگ کریں گے اور یہاں سے سکین اسلام علیکم ویری گوڈ مارننگ فرام انتالیا ترکی اور آج ڈیٹ کا تو پتہ نہیں ہے مجھے لیکن آج جو آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا میں انتالیا میں ہی ہوں اور آج میرا یہاں پہ لازدے ہوگا اور آج کا کچھ پلین اس طرح کے چونکہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا میں نے اپنا بیگ ریپیئر ہونے کے لیے دیا تھا جو بیک بیک تھا چونکہ مجھے نورت جانا ہے ان کے جو کارس والا ایریا ہے اس سائٹ پہ اور ایک ان کی ٹرین ہے گوو ایکسپریس چونکہ بہت زبردست قسم کی چوبیس سے پچیس گھنٹے کی ٹرین ہے آہ آل موسٹ آپ پورا انتالیا اوہ سوری ٹرکی اس میں کور کر لیتے ہو تو وہ ٹرین مجھے پکڑنی ہے انشاءاللہ سون اس کی ٹکٹ ابھی میں بھک کروں گا اور اس ٹرین کے جانے سے پہلے مجھے جانا اپنا بیگ ویگ اور چیزیں بھی سے کمپلیٹ کرنی تھی کچھ جیکیٹس وغیرہ کیونکہ وہ بہت سرس ایریا ہے ٹھنڈا ایریا ہے ارمینیا جورجیا کے بارڈر کے پاس تو وہ کام کرنے کے لیے ابھی ایک مال میں آیا ہوں یہ ہے مارک انتالیا مال جو کہ بہت بڑا ادھر کا انتالیا کا مال ہے تو اس کے بعد پھر مجھے جانا ہے ائرپورٹ وہاں سے میں آپ کو کچھ انفارمیشن دوں گا کہ آپ اگر ٹرکی انستامبول یا انتالیا ٹھیک ہے آتے ہیں تو آپ کن کن سی کار رینٹل کمپنیز ہیں جہاں سے آپ کار رینٹ پہ لے سکتے ہو کیسے اس کو یہاں پہ چلا سکتے ہو ڈاکیومنٹس کیا ریکوائر ہوں گے کیا اس کا ریٹ ہوتا ہے اور وہ ائرپورٹ پہ ہیں زیادہ تر جتنی بھی کمپنیز ہیں تو اون لائن میں نے سرچ کی تھی یہ ریٹس وغیرہ کا آئیڈیا لے لیا اب سوچا ائرپورٹ جا کر کچھ فردر مزید انفارمیشن لے سکوں گا کچھ تھوڑا سا مجھے ڈاؤٹ تھا انشورنس وغیرہ میں تو وہ لے کے تو پھر انشاءاللہ جو ہے نا وہ کل میرا پلان ہے ٹورس ہی کھر 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 پال چلتے چلتے جوانا یہ ڈونر میں سے آیا ہے 50 گرام ڈونر 15 لیرہ کا اور یہ لے رہا ہوں لینے کے بعد جوانا وہ پھر آ گیا کہ چلتا جاؤں گا اور کھاتا جاؤں گا اور پھر بیگ اٹھا کے ٹرام لے کر ائرپورٹ موسیقی ائرپورٹ پہ پہنچ گئے اور ابھی ابھی جو ہے وہ فیلحال پتہ کرنا ہے کہ جو کار رینٹل وغیرہ کے آفیسز ہیں دو چار کمپنیز دیکھی ہوئی ہیں وہ ہیں کہاں پہ تو ابھی تک ابھی ووک کریں گا میں میرے سامنے نظر آ رہا ہے جو ان کا ڈومیسٹک آرائیول آئیسی سے ہی میں آیا تھا اور وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا ریٹس وغیرہ ہیں کار رینٹل کے یہ والا جو ہے وہ یہ والا جو ہے وہ انتالیا کا ائرپورٹ ہے یہ یہ آئی ٹھنک انٹرنیشنل آرائیول ہے اور یہ ڈومیسٹک آرائیول ہے اسی طرح ہی کوئی ڈپارچر کا ہوگا اوکے جی فائنلی کار میں نے جو ہے نا وہ ایک بک کر لی ہوئی ہے چار دن کے لیے مجھے کو یہ پڑی ہے چھ سو آٹھ ٹرکیش لیرہ کی چھ سو آٹھ ٹرکیش لیرہ بنتے ہیں پندرہ پندرہ کے حساب سے آپ ملٹیپلائے کر لیجے گا اس کو چار دن کے رینٹل ہے اور پلی انشورڈ ہے پلس فائف ہنڈڈڈ کا جو ہے نا وہ سیکیورٹی ڈیپاؤزٹ ہوگا اور جب واپس کروں گا وہ پانچ سو لیرہ مجھے واپس مل جائیں گے جو کمپنی کس کمپنی سے میں نے لی ہے یہ ہے جیزگی اور یہ انتالیا ائرپورٹ کے بلکل سامنے ہے میں بسیکلی ڈائریکٹلی ادھر سے نہیں کی میں نے آن لائن تو چیک کر لیا ہوا تھا لیکن جو ہے نا وہ میں نے سمجھا شاید جب میں ان کے آفیس جاؤں گا تو شاید وہاں سے مجھے ہو سکتا سستہ ریٹ مل جائے لیکن سستہ ریٹ نہیں تھا یہ ویب سائٹ پہ مجھے وہ آفر کر رہا تھا پندرہ سو اکھتر ترکیش لیرہ ویڈ سیکیورٹی ڈیپاؤزٹ انشورنس اینڈ ایوریٹھنگ اور جب میں ادھر آیا تو یہ مجھے کہہ رہا تھا بائیس سو ترکیش لیرہ تو میں نے اس کو بولا کہ جی ویب سائٹ پہ آپ کے یہ ریٹ آ رہا ہے تو اس نے بولا آپ ایسا کہیں ویب سائٹ سے ہی بک کریں اور اور ہمیں وہ ویزورویشن نمبر دے دیں تو ہم آپ کو کار ہینڈ آور کر دیں گے تو یہ پیچھے یہاں پہ اور بھی کمپنیز ہیں دوسری کمپنیز سے بھی پوچھا لیکن وہ بہت ہی اس سے بھی زیادہ ایکسپینسی ہے ایدھر یورو کار ہے انٹرپرائز ہے ایویس ہے پھر اس کے بعد یہ جزگی ہے جزگی مجھے سب سے سستہ لگا تو میں نے جزگی سے کر لیا تو میں نے گاڑی بک کیے کل صبح دس بجے کی تو ابھی میں نے اس کو دکھایا کہتا تھا ٹھیک آپ صبح کل صبح دس بجے آ جائیں گے تو آپ کو فیٹ کار یہ جو گاڑی جا رہی ہے یہ والی یہ والی فیٹ کار یہ مجھے صبح دس بجے مل جائے گی موسیقی 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 جی تو آگے آ تھا اس آفیس میں جو جزگی کا ہے ان کا ایرپورٹ انتالیا ایرپورٹ پر آفیس جہاں سے کار میں نے پک کرنے تھی وہ میں نے سامنے کار آگئی ہے پروسس یہ بھائی ہیں موسیقی موسیقی یاسین یاسین بھائی انہوں نے کار کا سارا کمپلیٹ پروسس کیا نورمل سا پروسس تھا میرا پاسپورٹ لیا ڈرائیونگ لائسنس لیا کچھ پیمٹ تھی وہ میں نے اپنے کار سے پاکستانی کار سے کر دی اور ابھی کار آگئی ہوئی ہے کار کا تھوڑا سا انسپیکشن کر کے اس کے بعد میں مجھے ڈاکیومنٹ دیں گے یہ والی ہے جی کار اور اس کے ٹائرز اور سارا کچھ تو بلکل اوکے لگ رہا ہے فیلہا لیکن میں نے فولی انشورڈ لے لی ہے مجھے دو سو ساٹھ لیرا اوپر لگا ہے تو میں نے اس کی فول انشورنس کر لی ہے پہلی جو کمپلیمنٹری انشورنس تھی اس میں آگیا تھا ڈیمیجز اور ایکسیڈنٹ وغیرہ لیکن اس میں جو اینا وہ میررز اور اور لیمپس یہ چیزیں کورڈنے تھے تو میں نے دو سو ساٹھ لیرا دے کر تو میں نے وہ سب کچھ کور کر لیا پہلی جو کار پیجور تریہاندرد وان پیجور تریہاندرد وان کار نیمیز پیجور تریہاندرد وان پیجور تریہاندرد وان موسیقی اچھا یہ ترکیش پیٹرولیم کا فیول پامپ ہے ایرپورٹ سے نکلنے کے دو کلومیٹر بعد ہی آیا ہے 9.68 لیرا اس کا ریٹ ہے آپ پندرہ کا ریٹ چل رہا ہے اس کے حساب سے کر لیجئے گا اور میں نے فل کروا رہا ہوں پیٹرول اور بڑی مشکل سے ان کو سمجھایا ہے کہ نو ڈیزل ڈیزل یوگ اور پیٹرول بینزین پیٹرول نہیں سمجھتے بینزین سمجھتے تو دیکھیں کتنے کا فل ہوتا ہے یہ ابھی تک ہو چکا ہوا ہے 31 لیٹر 31 لیٹر ہو چکے ہوئے ہیں ساڑھے تین سو لیرا کے قریب ہو چکے ہیں 9.68 لیرہ پر لیٹر وہ ہے فیول پرائز یہ فل ہوئی ہے 41.34 لیٹر میں اور 400 لیرہ کا ٹوٹل جانا اس میں فیول آیا ہے موسیقی 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 اور اٹھتیس قریباً ففٹی ایٹ کلومیٹر چلنے کے بعد ابھی ایک کوئی سیٹی آیا تھا ایس تھے اس کا نام تھا میں نے تو میپ پہ چیک کیا وہ سیٹی سے لیفٹ لیا ہے تو کونیا والے ہائی وے جو کونیا کی طرف کونیا کا پرڈوکیا کی طرف جاتا ہے اس ہائی وے پہ آگئے ہیں اور اس کے بعد ابھی یہاں پہ رکا ہوں ایک لوکل ریسٹورانٹ ہے یہاں پہ چونکہ صبح کا کچھ میں نے کھایا نہیں تھا وہ ایک کپ چائے پیا تھا چائے بھی ان کی سمجھ ہی نہیں لگ رہی ہے مجھے اور وہ ایک کپ چائے پی کے تو میں ادھر ابھی تک پہنچا ہوں چھوڑا سکھانے کے لیے کچھ دھونتا ہوں کیا ہے یہاں پہ نورملی پلاو پلاو ہر جگہ پہ پلاو ہی مل رہا ہے اور وہ کرنے کے بعد پھر یہاں سے آگے فردہ ٹورز کونیا چلوں گا جو کیا راؤنڈ دو سے تین گھنٹے کا ٹرائے والے یہ ہے سیلیڈ اور یہ والا سیلیڈ ہے اور یہ چکن سمتنگ کچھ ہے یہ ان کا پلاو ہے اور ساتھ میں یہ تو بلاست ہے بریڈ ایک میرک موسیقی موسیقی وہ جاری ہے ٹورز کونیا اور بہت زبردست قسم کا ہائیوے ماؤنٹینز فوریسٹ اور زبردست قسم کی ڈرائیو ہے موسم یہاں پہ تھوڑا سا آلٹیٹیوٹ میرے خیال سے دو ہزار میٹر تک یا پندرہ سو میٹر تک اوپر آ چکا ہوں سی لیول سے تو کلاوڈز جو ہے نا وہ میرے برابر آگئے ہیں اور تھوڑا سا سٹاپ لیا تھا پھر چاہ سائے پیلوں گا لیکن یہ پیچھے ایک ڈھابا سا ہے جو کہ بلکل ہی بند ہے آگے جا کے دیکھتا ہوں کہیں پہ کہ کوئی جگہ ملے آراؤنڈ دو سو کلومیٹر سفر کر لیا ہے اور آراؤنڈ دو سو ہی کلومیٹر یا ایک سو ستر اسی کے کلومیٹر کے قریب جو ہے نا وہ کونیا رہ گیا ہے تو اللہ سکواب انشاءاللہ کوئی جگہ دیکھ کر چاہے وائے کے لیے بریک کروں گا اور پھر دیمج کے بعد آگے کنٹینیو کروں گا موسیقی 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 اچھا جی یہ کوئی ایک پوائنٹ آیا بیچ میں یہاں پہ لیک بھی ہے کوئی واش روم بریک وغیرہ بھی کر سکتے ہیں مسجد بھی آئے سامنے اور ویو پوائنٹ بنا ہوئے ڈیم شہن سا ہے چھوٹا سا روڈ سے نظر آیا تھا اس ہائٹ سے میں نے ویڈیو بھی بنائی بنانے کی کوشش کی تھی اور ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی ہے تو یہاں پہ تھوڑی دیر ریسٹ کر کے تو پھر آگے نکلوں گا وہ جو روڈ سے لیک نظر آ رہی تھی وہ ادھر اس جگہ پہ سامنے ہے گاڑی میری وہ کھڑی ہوئی ہے اور اوپر آنے کا راستہ تھا ابھی دیکھا ہے یہ لیکن میں پیدل آ گیا تھا یہ وہ جگہ ہے لیکس ہی ہے یہ ڈیم ہے چھوٹا سا نام کچھ بورڈ بورڈ کچھ نہیں لگا ہوا ہے ایسا ہی روڈ سائن نظر آئی تو میں نے روک لیا اس کو گاڑی کو شاید وہ نیچے بورڈ لگا ہوا ہے وہاں پہ کوئی لکھا ہوگا کہ ڈیم کا نام کیا ہے یا لیک کا نام کیا ہے یہ آگئی ہے وہ لیک کافی بڑی ہے اوپر سے روڈ سے تو تھوڑی چھوٹی سی لگ رہی تھی یہ رہی بادل بادل بہت اچھا آ رہے ہیں چونکہ آٹم سیزن گزر چکا ہوا ہے تو تھوڑی سی آٹم کلر باقی ہیں اور یہ رہی لیک اور وہ رہی اوپر روڈ جہاں سے میں نے ویڈیو بنائی تھی اس کی یہ ادھر بھی جانے کا راستہ ہے اس سائیڈ پہ دیکھتا ہوں وہاں پہ جا کے کیا ہے واشروم بغیرہ واشروم یہ پیچھے ہے اچھا ساتھ سترہ واشروم تھا واشروم سے فری ہوا پڑی دیر ریسٹ کیا اور ابھی وہ آپ سے جو ہے وہ نکل رہا ہوں اے 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 ایک سو دس کلومیٹر کا آراؤنڈ جو ہے وہ سپر باقی رہ گیا ہوا ہے اور میرا خیال ہے کہ ایک سو دس ایک گھنٹہ نارملی ایک گھنٹہ لگے گا چلیں جی یہ آ گیا کونیا سٹی کے آؤٹسکرٹس پہ ہیں اور سٹی انٹر ہو رہے ہیں باٹم کلرز یہاں پہ سہی نظر آ رہے ہیں اور اب بٹل جونڈا ہے جا کے کہاں پہ ملتا ہے کیا ملتا ہے کتنے میں ملتا ہے وہ جا کے اپ ڈیٹ کروں گا چلیں جی فائنلی آہ ایف ریجڈ انٹالیا ہوتل والے سے فون پہ بات ہو گئی تھی لیکن کنفرم میں نے اس کو نہیں کیا تھا کیونکہ اموٹ تھا کہ وہاں پہنچ کے ایک دو ہوتل دیکھ کے پھر جہاں نہ وہ کسی کو کنفرم کروں گا یہ ہے ہوتل شمس تو ابھی ہوتل جا رہا ہوں دیکھتا ہوں کہ کیا بات کرتا ہے کتنے میں ملتا ہے دو سو تیس لیرہ بتا رہا تھا دیکھتا ہوں کہ کتنے میں مانتا ہے میں نے دو سو بولا تھا اس کو فون پہ ابھی تک تو نہیں مانا تھا چلو دیکھتا ہوں کیا کہتا ہے نہیں بھائی دو سو تیس لیرہ میں ہی جائنا وہ مانا ہے لیکن اس سے نیچے نہیں آ رہا تھا کسی کے ریفرنس سے آیا تھا اب زیادہ زور نہیں لگا سکتا تھا اس کو لیکن ٹھیک ہے اوکے دو سو تیس لیرہ آج کے لیرہ بھی کم ہے تو سستہ ہی پڑے گا ابھی فیلال بیگ اٹھا لوں اور دن اس کے بعد جاؤں گا بیگ اٹھا کے پاسپورٹ دے کے اور وہ کروا کے انٹری کروا کے تو اسا فریش فریش ہوں گا کیونکہ پانچ گھنٹے کی تقریباً رائٹ تھی کونیا سے انتالیا سے کونیا کی تو فریش فریش ہوں گے تو پھر سیٹی واک کے لیے نکلوں گا کیونکہ مولانا رومی کا جو ہے یہاں پہ حساب کتاب سارا وہ تو ابھی بند ہوگا سبح کے ٹائم کھلے گا ابھی فیلال سیٹی ٹور کر لوں گا رات میں نائٹ لائف سوری سے آپ کو دکھا دیں گے ابھی روم میں چیک ان کروں گا دن اس کے بعد پھر دیکھیں گے موسیقی 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 موسیقی